بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم ٹو می نیو ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم نیشنل سیونگ بینک کی نئی اپ ڈیٹ نئی پروفٹ لسٹ کے حوالے سے بات کریں گے نیشنل سیونگ بینک میں بہبوس سیونگ سیرٹیفکیٹ کی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے نئے منافع لسٹ کے مطابق آپ کو بہبوس سیونگ سیرٹیفکیٹ کی جانب سے اب کتنا پروفٹ ہوگا آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے یہاں پر میں نے بہبوس سیونگ سیرٹیفکیٹ کو آپن کر لیا ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میں لسٹ دکھا دیتا ہوں یہ نئی لسٹ ہے اس لسٹ کے مطابق اب آپ کو پروفٹ ملنے جا رہا ہے یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اور ابھی اس میں اپ ڈیٹ شامل کر دی گئی ہے یہاں پر پروفٹ کے حوالے سے نئی ڈیٹیلز آ چکی ہیں ٹیکسز بھی میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ کو کتنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا پہلے کچھ ٹیکسز کی تعداد کم ہوتی تھی اب یہاں پر منافع میں بھی اضافہ کیا گیا ہے تیرہ اشاریہ پچاس سے چودہ اشاریہ پچاس کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس اپ ڈیٹ کے مطابق یہاں پر ٹیکسز کی تعداد میں بھی کمی کی گئی ہے یہاں پر مکمل ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو مکمل طریقہ بتاؤں گا چھوٹی سی ویڈیو ہے دو سے تین منٹ کی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی سے اینگ تک دیکھ لیں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں جیا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن نوٹفکیشن بٹن پر لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھیں تاکہ اس ترکی ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے دیکھیں یہ بہبود سیونگ سیونگ سیورٹفیکیٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اس بہبود سیونگ سیورٹفیکیٹ میں آپ پانچ ہزار سے لے کر انلیمٹیڈ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ دس کروڑ آپ کے پاس جتنے بھی بیسے آپ نیشنل سیونگ بینک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور اس میں پروفٹ کا بھی میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا ٹیکسیز کا بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کتنا ٹیکسیز پی کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو مکمل طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے پرچیز کیسے کرنے ہیں اور اس کے علاوے یہاں پر ڈیپوسٹ کیسے کرنا ہے مطلب اپنے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے رکھنے ہیں انویسٹمنٹ کی لیمٹ ہے دس ملین بھی آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا یہاں پر پرسنٹیج مل رہا ہے پرسنٹیج تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں چودہ اشاریہ پچاس کیلکولیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو پانچ ہزار پر ایک لاکھ پر دس لاکھ پر پچاس لاکھ پر کتنا پروفیٹ ہوتا ہے تو یہاں پر میں کیلکولیٹر کو بھی اوپن کر لیتا ہوں سنگلی تو یہاں پر آپ دیکھیں کیلکولیٹر میں نے اوپن کر لیا ہے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں ایک لاکھ اس کے بعد ایک لاکھ پر چک کرتا ہوں پھر دس لاکھ پر اور پھر پچاس لاکھ پر چک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ایک لاکھ میں نے لکھ لیا ہے ملٹیپلائیس کو کرنا ہے جتنا ہم یہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں اگر آپ یہاں پر پانچ ہزار کی سرمایہ کاری کریں تو آپ نے ایک لاکھ نہیں لکھنا پانچ ہزار لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے فیصد لازمی سے لگانا ہے چودہ اشاریہ پچاس فیصد سے آپ نے ضرب دینی ہے ملٹیپلائے کرنا ہے یہاں پر جو آپ کو پروفٹ ملے گا یہ سالانہ آئے گا چودہ ہزار پانچ سو روپے آپ کو پروفٹ ہوگا سالانہ نیشنل سیونگ بینک کی جانب سے اب مہانہ ہم چیک کر لیتے ہیں مہانہ آپ کو پڑے گا تقریبا یہ بارہ سو آٹھ روپے مہانہ آپ کو پروفٹ ہوگا اگر آپ ایک لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں اب یہاں پر ایک دن میں دیکھ لیتے ہیں تو ایک دن میں ہمیں چالیس روپے کا پروفٹ ہوگا نیشنل سیونگ بینک کی جانب سے اگر ہمیں ایک لاکھ کی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو دس لاکھ پر جیک کر لیتے ہیں یہاں پر دس لاکھ کو ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہے چودہ اشاریہ پچاس فیصد سے ملٹیپلائے مطلب ضرب آپ نے دینی ہے ایک لاکھ بنتالیس ہزار آپ کو سلانہ پروفٹ ہوگا مہانہ چیک کر لیتے ہیں مہانہ آپ کو بارہ ہزار تیراسی روپے ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر ڈیلی کا ہم چیک کر لیتے ہیں ڈیلی ہمیں کتنا پروفٹ آئے گا چار سو دو روپے ہمیں روزانہ کا پروفٹ ملے گا نیشنل سیونگ بینک کی جانب سے یہاں پر پچاس لاکھ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ پچاس لاکھ پر ہمیں کتنا پروفٹ ہوگا اور پچاس لاکھ پر ہمیں ڈیلی کتنا پروفٹ ہوگا اور مہانہ ہمیں کتنا پروفٹ ہوگا سلانہ آگیا ہے سات لاکھ پچیس ہزار پی یہاں پر ہم مہانہ چیک کر لیتے ہیں بارہ سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تقسیم کرنا ہے ساٹھ ہزار چار سو سولہ آپ کو مہانہ ملے گا ایزی لی آپ کا گھر کا خرچہ چل سکتا ہے دس سال کے بعد آپ کی تمام اماؤنٹ آپ کے پاس ہوگی یہاں پر ڈیلی کا چیک کر لیتے ہیں تقریباً دو ہزار پلس ہوگی دو ہزار تیرہ ہمیں ڈیلی کا پروفٹ ملے گا نیشنل سیونگ بینک کی جانب سے اور آپ بات کر لیتے ہیں ٹیکسز کی تو اس میں ٹیکسز کی جو تعداد ہے اس کو تھوڑا سا کب کیا گیا ہے پہلے آپ کو ڈھائی پرسنٹ ٹیکس پڑھتا تھا اب آپ کو یہاں پر دو اشاریہ پچیس پرسنٹ ٹیکس پڑھے گا تو یہ تھی اپ ڈیٹ آج کی اور تازہ ترین میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتا ہوں آج کی اپ ڈیٹ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی پسند ہی تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں